وہ ایک لڑکی تھی وہ ایک پیاری سی اور قابل پاکستان کی قابل لڑکی تھی اس کا نام تھا ڈاکٹر آفیہ صدیقی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بگرام ائر بیس آئے گیا اور پاکستان کی ٹیلیویجن انڈسٹری میں اور اس میڈیا انڈسٹری میں سب سے عادہ پروگرامز ڈاکٹر آفیہ پر میں نے کیا میں نے ٹوین ٹاورز کے پاس جا کر بھی پروگرام کیا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر بھی پروگرام کیا ہے اس یادگار کے پاس کھڑو کے پروگرام کیا ہے جہاں تمام حلاق شدگان کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن آفیہ صدیقی واپس نہیں آ رہی مگر میں آج آپ کو ایک بڑی خبر دینا چاہتا ہوں اور یہ خبر ان کی والدہ کے لئے بھی بہت حیرت انگیز ہوگی جس وقت ہمیں ایسا ٹیلی فلائن پر موجود ہے ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں خبر یہ ہے کہ وزیر آزم نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو وطن واپس لائیں گے یہ وہ فیصلہ کر چکے اور وزیر آزم ہاؤس میں صلاح مشورے ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے اور یہ تیہ کیا گیا ہے کہ باٹر باٹر سمجھتے ہیں باٹر کہتے ہیں کہ اس کے بدلے آپ ہمیں یہ دے دیں تو باٹر کے تحت شکیل آفریدی کو حوالی کیا جائے گا جو غدار وطن ہے اور آفیہ صدیقی کو واپس لائے جائے گا گو کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے اس طرح سے مگر انتخابات میں کامیابی کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا جو قوم کو وہ دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آفیہ صدیقی اس طرح وطن واپس آ رہی ہے تو شاید ان کی والدہ اور ان کے جو بہن جنہوں نے بہت جد و جہت کیے ان کے آنسو کچھ جائیں لیکن شکیل آفریدی کے بدلے آفیہ کا سودا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن بارال وزیعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج اطلاع دے رہا ہوں یہ بریکنگ نیوز ہے اور یہ ذرائع نے مجھے اطلاع دی ہے وزیعظم بہت سنجیدہ ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اور اس معاملے میں نواز شریف صاحب کو ہم اس لیے خراج تحسین بیش کریں گے کہ اگر وہ وعدہ وفا کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے ایک مستحسن قدم ہے لیکن اگر شکیل آفریدی کا مسئلہ بیچ میں سے نکل جائے اور آپ کسی طرح سے اس کو سفارتی بنیادوں پر کیونکہ ایک بہت بڑا بریک تھوڑ ہو چکا ہے امریکہ میں پہلی اور وہ کیا ہوا ہے وہ اسمت خالہ ہمیں بتائیں گی جو کہ ڈاکٹر آفیہ کی والدہ ہیں بریک تھوڑ کیا ہوا ہے اوباما نے کیا کیا ہے اوباما کا فیصلہ کیا ہے اوباما کیا کہہ رہے ہیں امریکہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سسکیاں لیتی ہیں آہیں بھرتی ہیں مدت ہو گئے بیٹی کو دیکھے ہوئے اب تو آفیہ کہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ہم انہیں کی زبانی ان سے سنیں گے کہ فیصلے کیا ہوئے اسلام علیکم اسمت خالہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسمت خالہ میری آباز آ رہی ہے آپ کو اسلام علیکم میرے بیٹے جی والیکم سلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں بیٹے تمہاری آواز سن دی تو ویسی طبیعت اچھی ہو گئی بس ہم نے سوچا میرے بیٹے میں بہت دکھی ہوں بہت دکھی ہوں آج تیری آواز سن کے مدتوں میں میں آج ہسی ہوں دو ہزار تین سے آفیہ کو آپ نے نہیں دیکھا ٹو تھاؤزن تھری سے جب سے وہ اغوا ہوئی تھی آپ نے ان کو نہیں دیکھا اور ظاہر ہے کہ آپ کی آواز رنڈی بھی ہوگی اور آنسو بھی ہوں گے اور دکھ تو اور درد تو ہے اور آپ بیمار بھی رہتی ہیں لیکن یہ بتائیے اس وقت خالہ کہ ہمیں یہ پتہ چلائے کہ اوباما صاحب اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آفیہ واپس سے لی جائے جی ہاں بلکل بلکل یہ بات صحیح ہے کیونکہ میرے اٹورنیز جو میرے وکیل ہیں وہاں امریکہ میں انہوں نے مجھے لیٹر لکھے اور اتنی بس ایتھی باتیں لکھی ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں بہارا اس میں لکھا ہے کہ ایک تو انہوں نے بات یہ لکھی بات یہ لکھی کہ صدر اوباما صاحب کسی بھی سیاسی مذہبرات کے بغیر بھی آفیہ کی منتقلی سیکشن ون ایک یو ایت تی فور ون ہندرد کے تحت صدارتی دفتر چھوڑنے سے پہلے منظور کر سکتے ہیں اور یہ آفیہ کی وطن وابطی کا سنہری موقع ہے اور ہم امریکی اتھی طرح جانتے ہیں کہ آفیہ ایک معصوم عورت ہے وہ بلکل بے قصور ہے اس نے اتنا کچھ تہا ہے اور اپنی استقامت سے تہا ہے تو اور سب باتیں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ اب انہوں نے اس کو دے رہے ہیں بلکہ ایک طرح سے رہائی کر دیا ہے تو پھر یہاں یہاں کی جو حکومت ہے نواز شریف صاحب ہمارے پروگرام کے اپیل کرے نہ کیونکہ اگر وہاں یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو نواز شریف صاحب نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آفیہ کو واپس لائیں گے لیکن اگر آپ کہیں گی تو اس میں اور زیادہ طاقت پیدا ہو جائے گی نہیں اچھا دیکھیں میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اس میں کسی کوئی پیچیدیاں نہیں ہے بہرحال پیچیدیاں تو خود اپنو ہی کی پیدا کی ہونی ہے اور بیٹا شکوا بھی اپنا ہی سے ہوتا ہے اب تو وقت ہی بہت کم رہ گیا ہے اتنا سا خط لکھنے کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے یہ تو پکی بات ہے بار جہاں تک میا نواز حریف کا تعلق ہے ان سے تو مجھے بڑی امید ہے کیونکہ جب انہوں نے فرمایا کہ دیکھئے پہلے لوگ اس کو نہیں لائے میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں اپنی قوم کی بیٹی کو بطن واپس لاؤں اس پر ان سے میں نے کہا تھا کہ تیری رہبری تسوال ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میری امیدان اب آپ کا بیٹا آگیا ہے اور چودری میسار صاحب صاحب نہیں بیٹھے بے تھے تو میان صاحب بولے کہ چودری صاحب تو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میری قوم کی اس بیٹی کو بطن لانا میرا فرض ہے اور میں اپنی جان بھی دے دوں اور اس کو لیا ہوں اس کے اوپر میان صاحب نے یہ فرمایا کہ تو کیا کراچی میں اچھے گورنر راؤس کراچ ٹھیک ٹھیک تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس لے کر آئیں گے ارے میں کہا نا کہ ایسا باعدہ کیا تو میں ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں ان سے کہ میرے پیارے بیٹے آج بھی میں تیرا باعدہ تینے سے لگائے زندہ ہوں تو میری جان میرا بیٹا کیوں سائن نہیں کرتا یہ تنہری موقع ہاتھ سے نہ نکال دیتا یہ تیرے اوپر فرض بھی ہے اور کر بھی میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ منصد میرے بیٹے آفیہ کی وطن بہت بہت شکریہ اسم صدیقی کہہ رہی ہیں میرے بیٹے میرے لڑ لے نواشری صاحب مخاطب کر کہہ رہی ہیں اے میرے بیٹے اے میرے لڑ لے یہ تیرے لیے سنہیرہ موقع ہے تو میرا بیٹا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نواشری صاحب تک پہنچا رہا ہوں اور سب نے سنے اس وقت وہ آپ کو بیٹا سمجھتی ہیں اور آپ نے بھی حق ادا کیا ہے مہا جا کر میاں صاحب آپ نے کہا تھا کہ امی جان میں واپس لے کر آوں گا دکٹر آفیہ صدیقی کو اور جب چودی نصار صاحب نے قوم کی بیٹی کہا کہ ہماری قوم کی بیٹی ہمیں آگے ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو غلط قرار دیں گے لیکن یہ بات درست ہے کہ کوشش یہ کی جاری ہے کہ شکیل آفریدی کے بدلے آفیہ صدیقی کو پاکستان لائے جائے یہ اس لحاظ سے غلط ہوگا کیونکہ شکیل آفریدی غدار وطن ہے اور آفیہ صدیقی ایک محب وطن ہے اور ان کو وہا پر امریکہ بھی ان سے جان چھوڑانا چاہتا ہے میں یہ لفظ بہت محتاط انداز میں جملے کہہ رہا ہوں جان چھوڑانا چاہتا ہے کیونکہ آفیہ کی حالت درست نہیں ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان پر بہت ٹورچر کیا گیا ہے اور یہاں تک ہوا ہے کہ ان کے سامنے کئی مرتبہ قرآن پاک پھیکا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت دل گرفتا اور بہت پریشان ہو جاتی تھی کیونکہ وہ حافظ قرآن جب ان کے سامنے قرآن پاک کو پھیکا گیا تو انہ کہا میرے سینے سے قرآن کو نہیں نکالا جا سکتا اس کے علاوہ اسم صدیقی صاحبہ کے مطابق اور اوباما نے جاتے جاتے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ آفیہ صدیقی کو پاکستان جب چاہے لے جائے بقول اسم صدیقی اور لیٹر ان کے پاس موجود ہے اس کی کاپی وہ مجھے بھی دکھا چکی ہے پہلے اب یہ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے کیونکہ اب حکمران پر یہ جو بارے ثبوت کا معاملہ ہے تو اب یہ بارے ذمہ داری یعنی یہ ذمہ داری ایک بار ہوتی ہے اور یہ آپ کے کاندھوں پر ہے آپ بھی بیٹی والے ہیں اللہ تعالی مریم نواز شریف کو ہمیشہ ہستہ کھیلتا آپ کے سامنے رکھے آپ نواز نوازیوں والے ہیں یہ سارے پوتے پوتیاں نواز نواز آپ کے سامنے رہے لیکن ایک بیٹی ہے جو اس وقت امریکہ کی جیل میں قید و بند کی صحوبتیں اٹھا رہی ہیں ہم آپ سے ملتمس بھی ہیں اور یقین بھی ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو وطن واپس لانے میں بلے انتخابات کے لئے اگر ایک بیٹی آئی تو دوسری بیٹی وزیراعظم بن سکتی ہے یہ بھی کوئی برا سہودہ نہیں ہے اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو وطن واپس لے آئیے کیونکہ آپ تو پوری دنیا نے سن لیا ہے کیونکہ آپ نے جا کر یہ کہ امی جان میں واپس لے کر رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے وعدے کو ضرور پورا کریں ناظرین محترم یہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا